خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو سب سے ہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں گے سرکاری ٹوچنگ اسپتالوں کی نجکاری نشتر اسپتال میں ہڈتال کا دوسرا روز ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس پنچاب کی ہدایت پر ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف دوسرے روز بھی سرکاری اسپتالوں کے آؤٹڈور آپریشن تھیٹر ریڈیالوجی اور پیتھولوجی میں ہڈتال ہے جبکہ نشتر اسپتال کے آؤٹڈور سمیت آپریشن تھیٹر پیتھولوجی اور ریڈیالوجی میں کام بند کر دیا گیا ہے سرکاری ٹوچنگ اسپتالوں کی نجکاری نشتر اسپتال میں ہڈتال کا آج دوسرا روز گرینڈ ہیلتھ الائنس پنچاب کی ہدایت پر ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف دوسرے روز بھی ہڈتال جاری ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بلال نیازی سے جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل ملتان نشتر اسپتال میں اب کی صورتحال کی بات کریں تو پہلے صبح گرینڈ ہیلتھ الائنس پنچاب سے ہڈتال کرائی گئی اور اب اس وقت نشتر اسپتال کے آؤٹڈور وارڈ میں جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ ڈیوٹی کے لیے پہنچ گئے ہیں اور پہلے بھی موجود تھے لیکن کیونکہ تجار چل رہا تھا تو مریضوں کا چیک اپ نہیں ہو سکا وارڈ سانسر رشتہ ہے میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پوشہ پاشا بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور اس سوالے سے وارڈ کی صورتحال کا جہزہ لیا جا رہا ہے اور سینئر ڈاکٹرز کو یہ تاقید کی گئی ہے کہ وہ ہر صورت میں ڈیوٹی پر موجود رہیں گے اور جو مریض آ رہے ہیں ان کا چیک اپ کیا جائے گا پہ دوسری جانب گرینڈ ہیلتھ الائنس ملتان ہے وہ بھی بزرد ہے اور ان کا بھی تجارت کا سسلہ جاری ہے مسلسل دو گھنڈے تک تجارت کیا گیا اب وہ بھی اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو موقع ہے اس کو جب پر تسلیم نہیں کیا جائے گا تو اس حوالے سے ہرطال کی کال کو جائے رکھا جائے گا ہمارے صورت وارڈ سانسر رشتہ ہے میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس صورتحال سے کس کے اور جو مریضوں کو علاج کے حوالے سے مشکلات کے سامنے ہیں تو اس کا دوسرا آپشن ان کے پاس جائے صرف بتائی گا ہرطال کے باعث مشکلات کے سامنے ہیں مریضوں کو کیونکہ جب احتجاج ہوتے ہیں تو لائٹ صاف ہو جاتی ہیں جب مریض باہر چلے جاتے ہیں تو اس کا کیا متوادل حل نکالا جا رہا ہے کب تک یہ سسلہ جائے گا دیکھیں جی ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے مریض کی جو زندگی ہے وہ محفوظ اور ان کو مکمل علاج ملے الحمدللہ آج صبح سے ہمارے تمام پروفیسر صاحبان سینئر ساتزہ آؤڈورز میں بھی رہے ہیں وارڈو میں بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور جہاں بھی کوئی مریض پہنچ سکتا ہے ہم اس کا علاج کر رہے ہیں الحمدللہ آج تقریباً دو ہزار سے زیادہ مریض دیکھے گئے ہیں اور سب کو دوائی بھی دی گئی ہے علاج بھی کیا گیا اگر انڈور کی طرف بھی ہم جائیں گے اگر انڈور میں ہم دیکھتے ہیں ایمرجنسی میں ایسی صورت دال کے اتجاج اور نارے بازری اور ہوئی ہو تو کوئی روکنے کی حکمت عملی بھی ہے دیکھیں روکنے ہم باری باری ان کو ایک چیز سمجھا رہے ہیں یہ جو ایکٹ آیا ہے اس کے بیچ میں کسی کو کوئی اتنا نقصان نہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اس کو سمجھنے کے بجائے وہ بزد ہیں کہ ہم نے ایمرجنسی بند کرنی ہے کیونکہ اس سے سوائے مریضوں کو خراب کرنے کے ان کو اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے جو کہ وہ کسی صورت اپنے آپ کو بھی شاید نہ بخش رکھیں کیونکہ یہ چیز انہیں سمجھنی چاہیے کہ یہ تمام چیزیں اگر انہیں کرنی ہے تو گورنمنٹ سے ہم سے آگے وہ بات کریں اور جو چیز ہے اس کو جائز طریقے سے حل کریں ڈاکٹر سے خلاف آتا ہے کوئی کروائی کا بھی ہے جو ڈپارٹمنٹل انکواری ہے وہ بھی ہو سکتی ہے جی جو اپسنٹ ہیں جو نہیں آئے وہ ان کو ہم لیٹر لکھے بھی گئے ہیں اور لکھے بھی جا رہے ہیں کہ وہ بتائیں کہ وہ کیوں اپنے ڈیوٹی سے ڈیوٹی سے غیر حاصل ہیں جو لوگ اس وقت اپسنٹ ہیں ان کے خلاف کروائی کی جائے گی ہم اس وقت وارڈ کی صورتحال دکھائیں گے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہیں جبکہ جو ڈیوٹی میں آیا یا دیگر ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت سرا پر دیا جائیں ہم ڈاکٹرز آپ سے بھی بات کریں گے کہ اس وقت مریضوں کے چیک اپ میں مصروف ہیں تو اس لئے ہم ان سے بات نہیں کر سکیں گے لیکن اس حوالے سے میرے کروائے میں ان کو دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو ڈاکٹر موجود ہیں وہ اس وقت چیک اپ کر رہے ہیں لیکن جو صبح زمانے صورتحال دیکھی تو گرینڈ ہیلٹ الائنس کی جنب سے اتجاج کیا گیا جس کے باعث مشکلات کے سامنا مریضوں کو کرنا پڑا لیکن کوشش کی جارہے کہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ ڈیوٹی پر موجود رہے ہیں اور جو مریض اوٹڈور میں آ رہے ہیں ان کا چیک اپ کر جائے یا پھر اوٹڈور میں نہیں ہو سکتا تو ان کو ایمیجنسی میں ریفر کیا جائے اور وہاں پر چیک اپ کر جائے کیونکہ یہ نشطہ انجزامی گنات سے یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے دوسری جانب گرینڈ ہیلٹ الائنس کے جو اجیداران ہیں یا وہاں پر جو لوگ اس میں شریک ہیں وہ اس بات پر بھی ایک برزد ہیں کہ جب تک ہرتال اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے جبکہ سوال سب یہ بھی واضح طور پر کر دیا گیا ہے کہ جو ڈاکٹرز ڈیوٹی بنی آئے گا تو اس کے اخلاع بھی کروائی ہوگی بہت شکریہ بلال نیازی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دوسری جانب ٹیچنگ اسپالوں میں ایم ٹی ایکٹ کے نفاظ کے خلاف گرینڈ ہیلٹ الائنس نے احتجاج کرتے ہوئے بہاول وکٹوریا اسپال کے شعبہ آؤٹڈور کو بند کر دیا ایم پی اے وائی ڈی اے اور پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسییشن کا کہنا تھا کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے اسی حوالے سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں یہ بالکل ایسی ہے کہ گرینڈ ہیلٹ الائنس کے جانب سے آج وکٹوریا ہسپٹل بہاول پور میں بھی ایم ٹی ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور آؤٹڈور جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پر موجود ہیں پی اے میں بہاول پور کے پریزیڈنٹ منیو سٹی کی صاحب وائی ڈی اے بہاول پور کے پریزیڈنٹ سجاد دستی اور پیرامیڈکس اسوسییشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایک پال بیٹانی سب کو بھی یہاں پر موجود ہیں بتائیے گا منیو سٹی کی صاحب کیا صورتحال ہے صورتحال بالکل آپ کے سامنے ہیں ہم نے آؤٹڈور بند کر دیا ہے جس طرح پنجاب میں آؤٹڈور بند ہے اس طرح بہاول پور میں بھی بند ہے ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کو فری سروسز مہیا کی جائیں فری اپریشن کیے جائیں نہ کہ نجکاری کی جائیں ہسپٹل کی ہمارا احتجاج نجکاری کے خلاف ہے نجکاری کے خلاف ہے دستی صاحب بتائیے گا کہ وائی ڈی اے کیسا دیکھ رہی ہے سر وائی ڈی اے اس معاملے پہ اوپی ڈی اے بند کر چکی ہے انڈور سروسز بند کر چکی ہے پورے پنجاب میں اور ہم اس قانون کے ختم ہونے تک انشاءاللہ یہ فائٹ لڑیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہاول پور کے اندر وائی ڈی اے اور پیرامیڈکس کی جتنی بھی کالز ہیں سارے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اوپی ڈی بند کے اکل سے ہم انڈور سروسز بھی بند کر دیں گے انڈور سروسز بھی بند ہوگی اقبال بیٹانی صاحب یہ بنائی گا کہ پیرامیڈکس بھی ساتھ ہیں ڈاکٹرز کے ہاں جی بالکل ڈاکٹر گرینڈ ہیلتی لائنس کا مطلب یہ ہے کہ نرسز اور پیرامیڈکس سارے کٹھ ہیں انشاءاللہ ہم سارے مل کے اس نجکاری کو ختم بھی کروائیں گے اور اس کے خلاف بھرپور مضامت بھی کریں گے جہاں تک ہو سکے گا پورے پاکستان کے اندر کیونکہ میں انہوں میں انگی کر رہا ہوں آل پاکستان پیرامیڈکس سٹار فیڈریشن کے مرکریز سیٹر جنرل کی ایسے اس کا مرکز کے اندر بھی ہم اس طرح لائے عمل تیار کریں انشاءاللہ مرکز کی طرح اور پورے پنجاب میں اسی طرح ہم بند کرنے گا انشاءاللہ اوپی ڈی بھی آر چکے گا بلکل ایسے جی آج بابل فور وکٹوریا ہسپیٹل کی جو ہے وہ اوپی ڈی بند کی گئی ہے اور پی ایم اے وائی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ کل سے جو انڈور سرویسز ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا بابل فور کے بعد روک کریں گے رہیم یار خان کا جہاں پر شیخ زید اسطال کے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ایم ٹی ایکٹ کے نفاص کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایم ٹی ایکٹ کو واپس نہ لیا گیا تو اسطالوں میں کام بند کر دیا جائے گا رہیم یار خان میں بھی شیخ زید اسطال کا گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاجی مظاہرہ ینگ ڈاکٹرز نے اسطال میں دو گھنٹے کے لیے کام بند کر دیا جبکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس ایم ٹی ایکٹ کو نامنظور کرتی ہے ایم ٹی ایکٹ کے ذریعے انسانوں جانوں پر انسانی جانوں پر سرکار کاروبار کی سازش کی جا رہی ہے ایسا کہنا ہے ینگ ڈاکٹرز کا جبکہ ایم ٹی ایکٹ کے ذریعے سرکاری اداروں میں سیاسی مداخلت کی قانونی راہ بنای جا رہی ہے ینگ ڈاکٹرز نے ایم ٹی ایکٹ کو مسترد کر دیا ہے کچھ دکر خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شہر ملتان میں بڑے بڑے دیوہیکل بل بورڈز کسی بھی وقت کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں جو کہ پی ایچے کی کارکردگی پر بڑا سوال یا نشان ہے شہر ملتان میں بڑے بڑے دیوہیکل بل بورڈز نصفیں جو کہ روڈ کنارے کسی بھی وقت کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں یہ صورتحال پی ایچے کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض شہر اولیہ میں مختلی مقامات پر دیوہیکل اور بے ہنگا بل بورڈز کسی بھی وقت بڑے حادثے یا نقصان کا سبب بن سکتے ہیں ملتان شہر میں زیادہ تر بے ترتیب بل بورڈز کو مختلف امارتوں کی چھتوں پر نصف کیا گیا ہے جن میں کچہری فلائی آور چنگی نمبر نو اور عزیز اٹل چوک کے علاقے نمائے ہیں جہاں پر لگائے گے بڑے بڑے بل بورڈز اور ان کے دھانچے پی ایچے ملتان کی کارکردگی پر بڑا سوالیاں نشان ہیں ملتان شہر میں پی ایچے کے عدم توجہی کے باعث زیادہ تر بل بورڈز کے سٹکچرز بھی بوسیدہ ہو چکے ہیں ماہرین کے مطابق کشیر کے لئے استعمال ہونے والے بل بورڈز کو زمین پر نصف ہونا چاہیے پی ایچے کی جانب سے ہر سال آرڈور ایڈویٹیزمنٹ کے ٹھیکوں کے ذریعے لاکھوں روپے کمائے جاتے ہیں علی ریاض ملتان اور ملتان میں چھتوں پر نصف بڑے بڑے بل بورڈز سے شہری خوف زدہ ہیں کہتے ہیں آندھی اور طوفان کی وجہ سے گر کر نہ صرف کسی بڑے جانماری حادثے کا سبب بن سکتے ہیں بلکہ شہر کی خوبصورتی کو بھی متاثر کر رہے ہیں اسی والے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اقبال سادہ شہری چوہ کے فلائی اور پر اس وقت موجود ہیں جہاں پر جو بل بورڈز ہیں انتہائی خطرے کی علامت بنے ہوئے ہیں نہ خطرے کی علامت بلکہ شہر کی خوبصورتی کو بھی کافی متاثر کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر شہر بھی موجود ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں مجھے یہ اب دائیے گا کہ یہ بل بورڈز یہاں پر موجود ہیں بڑے بڑے بل بورڈز ہیں چھتوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں نہ صرف یہ کسی خطرے کا باعث بان سکتے ہیں گر کر جانیوں مالی نقصان کر سکتے ہیں بلکہ شہر کی خوبصورتی بھی متاثر کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے مطالبے یہ اصل میں جتنے بھی یہاں بڑے بڑے بل بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے جو ہیں نا انسانی جانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ظاہر سی بات ہے ملتان میں آندھیاں بھی آتی ہیں ہوایں بھی تیز چلتی ہیں تو یہ گر سکتے ہیں اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو انتظامیاں کو چاہیے کہ ذرا ان کی طرف توجہ دیں تاکہ کسی قسم کے بھی جانی اور مالی نقصان سے بچا جائے اور یہ جس طریقے سے جتنے ان کے سائز ہیں یہ بہت بڑے ہیں اور یہ شہر کے لیے صرف نقصان کا باعث بن سکتے ہیں جی ان کے سائز بہت بڑے ہیں بڑے بھاری بھرکم ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہر ملتان ہے یہاں پر آندھیوں اور طفانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تیز ہمائی چلتی رہتی ہیں تو پھر یہ چھتوں کے اوپر ان کیا ان بل بورڈز کا ہونا یہ خطرے کی علامت تھی ہیں کبھی بھی یہ گر سکتے ہیں جو کسی جانی اور مالی نقصان کا باعث سے بن سکتے ہیں مہرین کا مطابق تو ان کو زمین پر ہونا چاہیے لیکن ملتان کے اندر زیادہ تر جتنے بھی بل بورڈز ہیں وہ چھتوں بانا اب شہری یہی کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کو نوٹس لے کر یہ جو بل بورڈز ہیں وہ چھتوں سے ہٹوانے چاہیے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے مہنگائی کا جن بے قابو جمعہ بزار میں سبزیوں اور پھلوں کی خیمتوں نے سنسری کروس کر لی ہے جبکہ شہری مہنگائی اور سبزیوں کا میار اچھنا ہونے پر انتظامیاں سے نالا ہیں اس حوالے سے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے چانتے ہیں سوہیرہ تاریخ سے جی سوہیرہ آپ چٹ کیے چکا موجود ہوں جمعہ بزار میں اور بہت سی سبزیاں اور پھل ایسے ہیں جنہوں نے سنسری مکمل کر لیا اور کچھ سبزیاں ایسی ہیں جنہوں نے تو ڈبل سنسری بھی مکمل کر لیا اگر بات کی جائے لہسن اور ادرک کی تو وہ دو سو سے دھائی سو روپے فی کلو کے حساب سے فروگ کیا جارہے ہیں اسی طرح سے آلو جو ہے وہ ستر سے ساٹھ روپے فی کلو کے حساب سے فروگ کیا جارہے ہیں جبکہ پیاز کی بھی یہی صورتحال ہے ستر روپے فی کلو پیاز جو ہے وہ جمعہ بزار میں فروگ کیا جارہے ہیں اسی طرح سے لیمو جو ہے وہ بھی سو روپے فی کلو کے حساب سے فروگ کیا جارہے ہیں شملہ مل جو ہے وہ ایک سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے فروگ کی جارہے ہیں آپ بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے مہنگائی ہے سبزیاں کیسے مل رہی ہیں بہت مہنگائی مل رہی ہیں گریب آدمی تو ایسا ہے کھا نہیں سکتا کچھ بھی لے نہیں سکتا کھیرہ ہے دیکھو وہ اتنا مہنگا ہے بند گوبی ہے وہ اتنی مہنگیا ہے گاجر ہے وہ اتنی مہنگیا ہے ہر سبزیاں مہنگی ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں گریب آدمی ہم تو مزدور آدمی ہیں آپ بتائیے گا کہ یہاں پر ریٹ جو ہے وہ کس طرح چل رہے ہیں سبزیاں اور پھل مہنگے ہیں بزار کی نسبت کتنا فرق ہے فرق بزار سے فرق ہے سبزی تھوڑی سی مہنگی ہے فروٹ پھر بھی صحیح ہے لیکن سبزی میں جو سن ہے تو صحیح نہیں ہے میار اچھا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے لوگوں سے جانا ہے کہ سبزیاں اور پھل جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو شوری ہیں لوگ یہاں پر خریداری کے لیے تو آتے ہیں مگر کچھ سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی بھی ہیں اور ان کا میار بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو خریدا جا سکے لہٰذا شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جمعہ بزار اور اتوار بزار جو کہ ان کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں اگر یہاں پر سبزیاں اور پھل جو ہیں ان کا میار بھی اچھا اور ان کی قیمتیں بھی کچھ بہتر ہوں مناسب ہوں تو ان کو خریداری میں آسانی ہوگی اور اب رخ کرتے ہیں ویہاڑی کا جہاں شہر کے پوش علاقوں میں بھی بجلی کی لٹکتی تاریں اور میٹر شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں جبکہ لٹکتے میٹر کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں تفصیلات حافظ صالح محمد سے موجود ہوں ویہاڑی شہر کے این وست میں جہاں ڈیو لارک کے اندر لٹکتی تاریں اور لٹکتے بجلی کے میٹر کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اس وقت شہری بھی ہمارے شاہر موجود ہیں حج صاحب بتائیے گا یہ بلکل زمین کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے یہ بہت بڑا نقصان ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے کیونکہ یہ یہاں پر آ کر پوڈری پوڈر بھی پیتے ہیں اور تاریں بلکل زمین کے ساتھ ہیں کھمبے لٹکے ہوئے ہیں بہت سارے میٹر ہیں بلکل زمین کے اوپر لگے تھوڑی سی بارش پڑ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا کوئی نہ کوئی جاننی قیمتی نقصان ہونے کا بہت ہمتشہ ہے بلکل اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہاں پہ پانی بھی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ آنے کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے اچھا کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ واپڑا کی کیوں مبینہ غفلت ہے واپڑا جس کے لئے وقت وہ بیل تو بیجتے ہیں یہ فلانا ٹیکس ہے یہ فلانا ٹیکس ایک آنے کا کام نہیں کرتے ہیں کسی کی بجلی خلاب ہو جائے تو آتے ہی نہیں ہیں نال خمبہ ہے ادھر لگا دیں اوپر کر کے لگا دیں کوئی ایسا سسٹم بنائیں کوئی کام سے بھیل نہیں لیتے رین ریٹ لگا دے دیں یہ فلانا ٹیالی بھی زندہ ہے پہنسی ریپیل لگا دے دیں یہ فلانے پیسے لگا دیں یہ سارا کوئی بھی بچہ ہو یہ ایسی کے اوپر سیدھا پرچا ہونا چاہیے ایسی وافٹہ آپ کوئی بھی حاصل ہو یہ ایسی وافٹہ کے اوپر پرچا ہونا چاہیے کیوں ہی لگا رہا ہے وہ کہاں گم ہویا ہے یہ بلکل شہری اس وقت بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں آپ میرے کیمروز اور اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی بھی بچے کا چھوٹے بچے کا بھی اگر یہاں سے گزر ہوتا ہے ہاتھ لگ جائے تو اس وقت اس کا جانی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ لاکھوں روپیل لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے بجلی کے بلوں کے اندر لیکن لوگوں کا یہاں پہ کام ہوتا ہے دکھائی نہیں رہتا اہل عراقہ شدیر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ان میٹروں کو انچا کیا جائے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے اور بہاولپور شہر کے لیے نئی گیس پائپ لائن کا کام تیزی سے جاری ہے گیس پائپ لائن کی خدای کا عمل آدھے سے زیادہ مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ خدای کا عمل آدھے مکمل ہونے کے بعد بورنگ لورنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے گیس پائپ لائن کے پہلے مرحلے میں پانچ کلومیٹر لائن مکمل کی جائے گی بہاولپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے جہاں پر شہر کے لیے نئی گیس پائپ لائن کا کام تیزی سے جاری ہے گیس پائپ لائن کے خدای کا عمل آدھے سے زیادہ مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ خدای کا عمل آدھے مکمل ہونے کے بعد لورنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے گیس پائپ لائن کے پہلے مرحلے میں پانچ کلومیٹر لائن مکمل کی جائے گی اسے والے سے تفصیلہ جانیں گے محمد امین سے جی محمد امین اپ ڈیٹ کی جگہ بہاولپور میں سوئی گیس کی دوسری جو مین لائن تھی اس کو ڈالنے کے لیے لورنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ جو ہے خدای کے بعد پائپ ڈال جائے ہیں زیادہ خدای جو وہ مکمل ہو چکی ہے کتنا کام مکمل ہے اور کتنے دن مزید لگیں گے ہمارے ساتھ موجودہ سر بتائیے گا کتنا کام مکمل ہو چکا اور جو پروسس یہ ہو رہا ہے اس پروسسو کیا کہتے ہیں کتنے دن مزید لگیں گے مکمل ہو چکی ہے سر جی ابھی لورنگ شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ جلد جلد مکمل کر لیں گے کام ہماری کوشش یہی ہے کہ فوراں کام ختم ہو جائے خدایی کا عمل کتنا ہو گیا کتنا رہتے ہیں تقریباً سر جی آدھا ہو گیا ہے باقی تھوڑا رہتا ہے سر جی زیادہ ہو گیا ہے کتنے کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے جو خدایی ہو رہا ہے جو گیس بائپ لین ڈال رہی ہے اور اس کے بعد کتنا فائدہ ہوگا اشہریوں کو یہ سر جی تقریباً پانچ کلومیٹر لین ہے اشہریوں کو بڑا فائدہ ہوگا سر جی پریشر بڑھ جائے گا اس سے جو پہلے لین ہے اس کا پریشر بلکل کم ہے اس کا پریشر بڑھانے کے لیے یہ لین ہم ڈال رہے ہیں سر جی اشہری میں جو کم پریشر کا مسئلہ تھا وہ حل کرنے کے لیے مین پائپ لین ڈالی جا رہی ہے آسا کام مکمل ہو گیا آدھا رہتا ہے لورنگ کا عمل جا رہی ہے لورنگ کے عمل میں جو پہلے خدای کے بعد جو ایس میں کرین کھڑی ہے کرین جو ہے وہ پائپ جو ہے وہ اندر ڈال رہی ہے پائپ ڈالنے کے بعد پھر اس کو اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی اور اس کے بعد جب یہ پروسس سارا مکمل ہو جائے گا لائن مکمل ہو جائے گی تو پھر ایک ٹیسٹ ہوگا اگر یہ کام ہوئی گیا تو پھر جو ہے وہ عام شہریوں کو بھی سپلائی دینے شروع ہو جائے گی جس کے بعد شہر میں جو ہے وہ سپلائی پریشر کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور شہر کو اس وقت دو ایسوں میں تقسیم کیا جائے گا آدھا شہر جائے وہ پرانی گیس پائپ لین سے کم کرے گا گیس لے گا اور دوسرا جو ہے وہ نئی گیس پائپ لین سے جو ہے وہ گیس لے گا تمام جو مسئلہ تھا شہر میں گیس پریشر کم پریشر کا وہ اس کے بعد مکمل دور پر حال ہو جائے گا بہت شکریہ محمد وین اپڈیٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے ڈیزو خان ہنڈی کرپچن عدالت میں ساؤت پنجاب فوریسٹ کمپنی کرپچن کے اس کے سماعت ہوئی ہے مسلم لیگ نور پنجاب کے دیمان سکتیہ ویس خان لغاری عدالت میں پیش ہوئے جبکہ علالت کے باعث وقیل خیر حاضر ہونے پر آئندہ سماعت آٹھ نومبر کو ہوگی وقیل پیشنا ہونے پر ہنڈی کرپچن جج کی برہمی جسٹر سبدو رحمان بودلا نے ریمارکس دیت ہوئے کہا کہ ہنڈی وقیل حاضر ہو یا نہ ہو عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ڈیرہ غازخان ہنڈی کرپچن عدالت میں ساؤت پنجاب فوریش کمپنی کرپچن کیس کی استعمالت ہوئی ہے مسلم لگنون پنجاب کے جنرل سیکیٹری عویس خان لغاری عدالت میں پیش ہوئے جبکہ علالت کے باعث وقیل غیر حاضر ہونے پر آئندہ سماعت آٹھ نومبر کو ہوگی جبکہ وقیل پیشنا ہونے پر انٹی کرپچن جج نے اظہار برہمی بھی کیا جسٹر سبدو رحمان بودلا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کیا انہا وقیل حاضر ہو یا نہ ہو عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی دوسری جانی ملتان میں تین کلو گرام چرس برامدگی کے مقدمہ میں دو ملزمان کو ججیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے سانہ انٹی کرپچن نارکوٹکس نے ملزمان بشیر احمد کو نو اکتوبر کو گرفتار کیا جبکہ ملزمان کے خلاف سانہ انٹی نارکوٹکس میں تین کلو گرام چرس برامدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا ملتان میں تین کلو چرس برامدگی کے مقدمہ میں دو ملزمان کو جیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے جبکہ تین کلو چرس برامدگی کے مقدمہ میں دو ملزمان کو جیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے تین کلو چرس برامدگی نے ملزمان کو 9 اکتوبر کو گرفتار کیا تھا جبکہ ملزمان کے خلاف تھانہ ایٹی نارکوٹکس میں تین کلو گرام چس برامدگی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمے میں دو ملزمان کو جیڈیشل ریمانٹ پر عدالت کے جانب سے جیل پھیج دیا گیا ہے تھانہ ایٹی نارکوٹکس میں ملزمان بشیر احمد اوکو 9 اکتوبر کو گرفتار کیا تھا ملتان میں دینگی کے وارچاری ہیں نشترستال میں ذریع علاج تین افراد میں دینگی کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ تین نئے مریض بھی دینگی کے شبہ میں داخل ہوئے ہیں نشترستال میں ذریع علاج تین افراد میں دینگی کی تصدیق ہو چکی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بلال نیازی سے جی بلال اپ ڈیٹ دیجئے گا دینگی کو لے کر شہر میں کیا صورتحال ہے شہر میں سردہال کی بات کریں تو ڈینگی کے حوالے سے ابھی بھی ڈینگی کے وارڈ جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے مریض ڈینگی میں ابتلا ہو کر ملتان کی نشتہ ہسپیٹل میں آ رہے ہیں اس سوال سے ان کو ستائیس نمبر وارڈ میں جو کیسولیشن وارڈ ہے جہاں پر ڈینگی کے مریضوں کے لیے وارڈ مختصر کیا گیا وہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے جو اس سوال سے گزشنا رات کو مریض لائے گئے تھے ان میں سے تین مریضوں میں ڈینگی کی تحصیق ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کا علاج شروع کر دے گیا جبکہ تین مریض نئے لائے گئے تھے جن کی ٹیسٹ ریپورٹ لیبارٹری میں بھیجوار دی گئی ہے اور اس سوال سے ڈوکٹرز کے یہ کہنا ہے کہ جیسی ان کے بلڈ نمونی آئیں گے تو اس کے بعد ہی بازہ ہوگا روان سیزن کی بات کریں تو اسی سے زیادہ شہری ہیں جو کہ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلات سے جن کا تعلق ہے وہ ڈینگی میں مبتلا ہو کر ملتا نشتہ ہسپیٹر میں پہنچی ہیں لیکن سی سے زیادہ افراد میں جو کہ پوسٹے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کی اموات ہو علاج ہو رہا ہے تو اس سوال سے ڈوکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جاری ہے کہ مریضوں کی جان بچائی جائے لیکن اس سوال سے ڈوکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ شہری سوال سے کسی قسم کی بے احتیاطی نہ کریں کوئی بھی اخوار ہوتا ہے تو کوئی طور پر قریبی ہسپیٹر سے چیک اپ کریں اگر ہم اس وقت بات کریں کہ سولوشن وارڈ میں کتنے مریض سے زیرے علاج ہیں تقریباً پچیس سے قریب مریض زیرے علاج ہیں جن میں سے جو ہم نے دیکھا کہ کل بارہ مریض لائے گیا تھے تو ان میں سے چار مریض ایسے تھے جن کی ٹیسٹ ریپورٹ نیگیٹیو آئی تھی اور اس کے علاوہ رات کو چھے مریضوں کی ٹیسٹ ریپورٹ پاسٹو ہوئی ہے جبکہ جو تین صبح آئے ہیں مریض ان کی بھی ٹیسٹ ریپورٹ پاسٹو ہوئی ہے جبکہ اس وقت چھے مریضوں جو کہ ہیں وہ سیعت شاب ہو کر ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو کوئی بھی بخواہ رہا ہو تو وہ فوری طور پر ڈاکٹرز سے چیک اپ کرائیں تاکہ اس کو جو اگر ڈنگی کے خدچہ ہو تو تو آکر ان کا فوری طور پر علاج ممکن ہو سکے دوسری جانب جو ذلعی انتظامی ہے وہ ابھی بھی اس حوالے سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے شہر میں جو ڈنگی ایکٹ کے حوالے سے جو لوگ اما درامد نہیں کرے ان کے خلاف کاروائیوں کا سسلہ بھی جاری ہے جبکہ اس حوالے سے دفعہ ایک سو چوالیس کی بھی وارننگ دی گئی تھی جبکہ جو ٹیروں والی شاپیں ہیں ان میں بھی شاپیں ماری جاری ہیں کیونکہ زیادہ امکان جو ہوتا ہے کہ جو ٹیر ہوتے ہیں وہاں ان کے وہاں میں پانی موجود ہوتا ہے اس میں ڈنگی لاروہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ سرکاری علاج گاؤں سرکاری اداروں کو بھی وارننگ جاری کی گئی تھی کہ اگر وہاں سے کوئی ڈنگی لاروہ برامد ہوتا ہے تو اس حوالے سے سخت کروائی کی جائے گی پہلے کروائیاں ہوئیں اس کے بعد اب حالات معمول پہ ہیں اور ابھی کوئی ڈنگی لاروہ کے حوالے سے کوئی زیادہ ریپورٹس نہیں آرہی جبکہ مریضوں کی آمد کا ستلاح جاری ہے اس حوالے سے ڈاکٹرز کرے گئے ہیں کہ ماہ اکتوبر میں مریضوں کی آمد زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اب مسلم کی شدت کم ہو رہی ہے تو مسلم کی شدت جیسے کم ہونا شروع ہوتی ہے گرمی کے بعد تو ڈنگی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ماہ اکتوبر میں شہروں کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی روان سال روان ماہ زیادہ احتیاط کرنا ہوگی بہت شکریہ بلال آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں دوسری جانی بہاول وکٹوریا اسٹال میں ریپورٹ ہونے والے ڈنگی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات مریضوں میں وائرس کی تفضیق ہوئی ہے جبکہ ڈنگی سینٹر میں مزید ڈاکٹرز کو بھی تائینات کر دیا گیا ہے بہاول وکٹوریا اسٹال میں ریپورٹ ہونے والے ڈنگی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسی حوالے سے میں تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی اتھر لاشار بہاول پور میں زیر علاج مزید سات مریضوں میں ڈنگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے وزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اگر بات کریں تو سات نئے کیسے سامنے آئے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری دیگر شہروں کی ہے اس وقت ان تمام مریضوں کو کس طرح سے دیل کیا جارہا ہے اور ڈاکٹرز کی شارٹیج کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہاں پر کتنے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر آمیر بخاری صاحب اس وقت مریضت موجود ہیں سر فرمائیے گا ڈاکٹرز کی کیا سیچویشن ہے ٹوٹل مریض کتنے ہو گئے اب تک جو چوبیس گھنٹے میں ہمارے پاس سات اور کنفرم کیس آئے ہیں ڈینگی کے اور ٹوٹل جو تعداد ہو گئی وہ ایک سستتر ہو گئی ہے کرنٹلی اس وقت ہمارے پاس ڈینگی وارڈ میں اٹھارہ مریض دے لے علاج ہیں جو سارے سٹیبل کنڈیشن میں ایک دو دنوں میں ڈسٹارج ہو جائیں گے باقی یہ تھا کہ ہم نے ڈی سی آفیس سے ریکویسٹ کی تھی کہ کیونکہ ہیومن ریسورس کی شارٹیج تھی یہاں پہ نمبر آف پیشنٹس بہت بڑھ گئے تھے تو ڈی سی آفیس نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے چار نئے ڈاکٹرز جو ہیں ٹی ایچ کیو خیر پوٹامے والی حاصل پوری ازمان اور ایمن پوشر کی ایسیدی ہیں جو ہمارے ڈینگی وارڈ کو جنہوں نے جوائن کر لیا ہے تو ان کی ٹریننگ بھی ساتھ ہو جائے گی اور ہیومن ریسورس کی شارٹیج بھی پوری ہو جائے گی ایک سار ڈینگی کے علاج کے لیے درکار وسائل جو ہیں وہ وکٹوری ہسپیٹل کے پاس آپ کے پاس کافی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی کچھ ہونے چاہیے مریضوں کے بڑھنے کے پیش نظر بسیکلی تو ڈائیگنوزز کا ایشو تھا کہ ڈائیگنوزٹک کٹس آویلیبل ہونی چاہیے تو وافر مقدار میں تقریباً تھاؤزن کے قریب ڈائیگنوزٹک کٹس ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں کہ اگر تو ڈینگی کے مریض اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو یہاں پہ ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے باقی ٹریٹمنٹ فیسلیٹیز کے حساب سے یہ ہے کہ اولیڈی ایک پچیس بیڈ کا ایک وارڈ اسٹیبلش کیا گیا ہے اور جس میں کپیسٹی ہے کہ اس کو پچیس کو اور بھی ایکسٹینڈ کر کے پچاس کیا جا سکتا ہے جس کے اندر ایک ایش ٹی او بھی ہے ہیمن سورس کی شارٹیج کا ایشو تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے باقی فیسلیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے ٹریٹمنٹ فیسلیٹیز بھی موجود ہیں اور ڈائیگنوزٹک کیٹس بھی ایویلیبل بلکل ایسے جی اور جو نئے مریض آئے ہیں زہری بات ہے کہ ان کے علاج کے لیے بھی یہاں پر اور پہلے بھی جو مریض یہاں پر زیرے علاج تھے ان کے لیے بھی ڈاکٹرز کی جو کمی تھی ڈاکٹر آمیر بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جلی انتظامیہ نے کاؤپریٹ کیا ہے اور چار جو ہے ڈاکٹرز وہ ہمیں مختلف ٹی ایچ کیو سے ہے وہ یہاں بھیج دیئے ہیں بہت شکریہ تھا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہاول نگر اسسسٹن کمیشنر او سیو ہیلتھ کی زیرے قیادت ڈینگی سے بساؤں کے لیے آگاہی ووق احتمام کیا گیا ہے ووق کے قیادت اسسسٹن کمیشنر یوسف چینہ او سیو ہیلتھ نے کی ہے اسی حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رانا فیصل میں اس وقت موجود ہوں سیڈی چونک میں جہاں پر میکمہ ہیلتھ کی جانب سے جو ہے ریلی نکالی گئے ریلی میں جو ہے وہ ڈینگی سے ڈینگی سے مطالق جو ہے وہ نکالی گئے ڈینگی کے خلاف جو اقتامات جو کیے جا رہے ہیں میکمہ ہیلتھ کی جانب کے وہ بھی یہاں پر جو ہے بینرز کے جو ہے اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی آویز ہے میرے ساتھ جو ہے اس وقت موجود ہے سیو ہیلتھ ان سے مزید ہم جانتے ہیں کہ آج جو ریلی نکال رہے ہیں اس کے علاوہ کیا اقتامات کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس طرح پورے پنجاب میں اس وقت پورے ملک میں ڈینگی کی ناگہنی صورتحال ہے میکمہ ہمارا ہیلتھ اور ہمارے جتنے بھی تمام میکمہ جات ہیں سی ایم صاحب کی خصوصی عدیت کے اوپر ہم لوگ نہ صرف لوگوں میں وینیس پتہ کر رہے ہیں وہاں سیمینہ کسی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ہاؤسپیٹلز ہیں تحصیل ایڈکوارٹرز پر آزلی ایڈکوارٹرز پر وہاں پہ ڈینگی کے مریضوں کے لاجماللے خاطر کا سہولیات بھی ساری مجیستن ہے ابھی طرح میں یہاں بتانا جاؤں گا ہمارے جلے میں ٹولہ ٹولہ کیس کنفرم ہوئے ڈینگی کے لیکن یہ تمام لوگ باہر کے ظلہ سے آئے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے جلے میں کوئی ایک بھی کیس جنگی کا نہیں ہے جو جلہ سے ہو اس کے ساتھ ہم ڈیلی بیسے جتنے لائن ڈپارٹمنٹ ہم شامیہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہم ڈیلی ہماری جو تیموں ہی کارکردگی ہے ہمارے باقی ہمارے سر ویک ماجاز ان کی کیا کارکردگی ہے اس حوالے سے ہمارے ناصر ہیل ڈپارٹمنٹ باقی تمام ایک میں کارے ہیں کیونکہ اس میں ہر بندے کردار ہر انڈویجر بلہ وصفائی رکھے اور تب جا کے ہماری ٹارگٹ پورا ہونا ہے یہاں پر آپ کو میاں والے سے اپڈیٹ کریں گے جہاں پر وفاقی وزیر پانیو بجلی عمر ایوب خان کی آمد ہوئی ہے وفاقی وزیر پانیو بجلی عمر ایوب خان نے میٹنگ کی صدارت کی جبکہ چیئرمین کمیٹی برائے دفاع ایم این اے امجد علی خان کوارڈیریٹر احمد خان نیازی ڈپٹی کمیشنر اور دیگر افسران بھی موجود ہیں شہر میں شروع ہونے والے ترقیاتی منصوبوں بارے وفاقی وزیر کو بریفنگ دی گئی ہے میاں والی میں وفاقی وزیر پانیو بجلی عمر ایوب خان پہنچے ہیں وفاقی وزیر پانیو بجلی عمر ایوب خان ڈی سی کمیٹی روم میں آلہ سطح میٹنگ کر رہے ہیں جبکہ میٹنگ میں چیئرمین کمیٹی برائے دفاع ایم این اے امجد علی خان شریک ہوئے کوارڈیریٹر احمد خان نیازی ڈپٹی کمیشنر اور دیگر افسران بھی میٹنگ میں موجود ہیں جبکہ میاں والی میں شروع ہونے والے ترقیاتی منصوبہ بارے وفاقی وزیر کو بریفنگ دی جا رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میاں والی سے آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو مزفرگر سادی کلی ڈوگر کا علی پور سید پور اور دریاء کے پار پولیس تھانوں کا دورہ ڈی پیو نے ایڈمن آفیسز سے ملاقات کی اور تھانوں کا ریکارڈ چیک کیا تفصیلات آمی ڈوگر سے ڈی پیو مزفرگر سادی کلی ڈوگر کی جانب سے آج مختلف تھانوں کا اچانک دورہ کیے گئے ان میں علی پور سید پور اس کے علاوہ دریاء کے پار کے کچھ علاقے شامل دے پولیس ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈی پیو مزفرگر سادی کلی ڈوگر نے ایڈمن افسران ایس ایچو اور اس کے علاوہ پی آر اوز جو بنائے گئے ہیں پولیس کے ان کے ساتھ ملاقات کی اس کے علاوہ تھانے میں مختلف سینٹرز کا جائزہ لیے اور وہاں پر موجود جو افراد تھے ان سے بھی ملاقات کیے سائلین سے ملاقات کیے ترجمان پولیس کی جانب سے مزید یہ کہا گیا ہے کہ ڈی پیو مزفرگر سادی کلی ڈوگر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایڈمن آفیسر جو کرنا پڑے گا کیونکہ بی آلیس ایسے افسران انہوں نے تائنات کی ہیں جو کہ ویل ایڈوکیٹڈ ہیں گریجوئیٹ افسران ایڈمن آفیسر بنا کر ان کو تائنات کیے گئے تاکہ وہ عوام کے مسائل سن سکیں اور ان کو بروقت حل کر سکیں پولیس ترجمان کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے اقدامات جو کیے جائیں گے اور ڈی پیو کے اچانک جو دورے ہیں ان کا شیڈول جو ہے وہ کسی کو نہیں بتا جاتا یہ اچانک دورے کی جاتے تھانا جات کے یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کمیشنر ڈیرہ غازی خان مو دسترعاز ملکہ جے اور کے بلوک کا دورہ مختلف چوکہ میں سیورج کے نقاسی کے لیے میونسپل کورپریشن کے عملے کا جائزہ لیا جبکہ اہل علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے کمیشنر کی اہل علاقہ کو سیورج کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی آپ کو اپجیٹ کر رہے ہیں کمیشنر ڈیرہ غازی خان مدسترعاز ملک نے جو اور کے بلوک کا دورہ کیا ہے مختلف چوکہ میں سیورج کی نقاسی کے لیے میونسپل کورپریشن کے عملے کا جائزہ لیا گیا جبکہ اہل علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے کمیشنر نے اہل علاقہ کو سیورج کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کر آتی ہے اور لودھنا کی سات سالہ آمنہ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہے وسائل کی کمی کے باعث سکول کے بیک کی بزائے کوری کا تھیلہ اٹھانے پر مجبور ہے لیکن اس کے باوجود دن بھر محنت کر کے پچاس سے ستی روپے کمانے والی آمنہ شام کو سکول بھی جاتی ہے ملوا رہے ہیں مشتاق پھوٹا ہمارے حکومتی داروں کی لاپروئی ہے کہ ہماری ہزاروں بچیاں جو کہ بنیادی سہولیات سے تاحال محروم ہیں جس میں ایک بڑی بنیادی سہولت تعلیم کی بھی ہے ایک مشہور مفقر کا کول ہے کہ آپ ہمیں پڑی لکھی ماں دیں میں آپ کو پڑا لکھا معاشرہ دوں گا آج میں چھوٹی بچی آمنہ کے ساتھ مجود ہوں جو جھوپڑی میں رہتی ہے شاپر اور لفافے چن کر دس بیس روپے کما کر اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتی ہے لیکن اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوک ہے گھر بھی نہیں ہے دیگر وسائل بھی نہیں ہے وہ کس طرح اپنے شوک کی تکمیل کرتی ہے میں اسے بات کرتا ہوں بیٹا کیا نام ہے آپ کا آمنہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو وان کون سا سکول ہے آپ کا پڑھ لے کے آپ کیا بننا چاہتی ہیں مجھ جی بالکل یہ ننی بچی آمنہ ہے جسے پڑھنے کا شوک ہے دن بھر لفافے کاغذ چن کر دس بیس روپے کماتی ہے کوڑا کرکٹ پر دن گزرتا ہے لیکن اپنے شوک کی تکمیل کے لیے شام کے وقت قریبی نان فارمر سکول میں پڑھنے کے لیے بھی جاتی ہے پچھلے ایک سال سے پڑھ رہی ہے بہت اچھا پڑھ لیتی ہے گنتی بھی آ جاتی ہے اے بی سی بھی آ جاتی ہے اس کے شوک کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر ایسی بچوں کی حکومت سرپرستی کرے تو یہ بھی پڑھ لے کے ملکوں قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں بہت شکریہ مجھتاک اپ ڈیٹ کرنے کے لیے در بہاولپور چھڑی ہے گھر میں پرندوں کے گھروں کے صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں نیا پانی ڈالا جائے گا موسم سرمہ کی احمد آمد بھی ہے اس حوالے سے بھی یہاں پر مٹی نکال کے جو تازہ پانی ہے وہ ڈالنا شاید ضروری ہے پہلے مرحلے میں بطا خانے کا کام شروع ہے کیا کیا اور کام ہونا باقی ہے موسم سرمہ کی احمد کے ساتھ ساتھی کروڑی چیڑے کا مرحلت موجود ہیں بغرصب بتائیے گا بطا خانے میں صفائی کا آغاز ہو گیا ہے تمام جو پرندوں کے گھر ہیں جانوروں گھر ہیں ان کی صفائی ہوگی شکریہ یہ آپ کو پتا ہے حالی آندھیوں کی وجہ سے کافی درخت ٹوٹے تھے تو ان کی جو گرے ہوئے درخت تھے ان کو اٹھانے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے یہ جو ڈک ڈک ہاؤس ہے یہ اس میں کافی زیادہ گن تھا کافی عرصے سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی تو یہ ہم نے یہ بارشوں سے پہلے کام شروع کیا تھا لیکن بارشوں کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے کرنا پڑا کیونکہ بارشوں کا پانی کھڑا ہو گیا تھا ابھی وہ پانی خوشک ہوئے تو ہم جو اس کے پیندے میں جمع ہوا گارہ ہے وہ نکال رہے ہیں جیسے ہی نکلے گا تو ہم اس کی اچھی طرح صفائی کر کے جو بھی ہمارا پروسیجر ہوتا ہے ڈس انفیکٹنٹ لگانے کا پھر وائٹ واش کر کے اس کو صاف پانی سے بھر کے تو بتخوں کے لئے اوپن کر دیں گے نا صرف اس کو صاف کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے بعد اس کو وائٹ واش ہوگا اس کے بعد اس میں پانی چھوڑا جائے گا تو یقینات موسم سرما کی عمل سے پہلے بتخوں کے لئے خاص طور پانی بہت ضروری ہوتا ہے تو پانی ڈال دے جائے گا پورا نظام یہاں پر موجود ہے بدا گھر کے اندر فراز آپ کو دکھا سکے تو پیچھے صفائی کا عمل بھی جاری ہے لوگ جو ہیں چیڑے گھر کے ملازمین صفائی کر رہے ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور بارش ہو صفائی کا عمل مکمل کر لے جائے اور اس کے اندر پانی چھوڑ دی جائے پہلے بھی جو کام میں تاخیر ہوتی وہ اسی وجہ سے ہوتی کہ جو بارشیوں کے اور بارشیوں کے بعد جو ہے وہ کام تاخیر کا شکار ہوگی آتھ ایک بار پھر جو ہے وہ چیڑے گھر میں صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے بہت شکریہ امین اپ ڈیٹ کرنے کے لئے رہیمیار خان سے خبر شامل کریں گے جو ہاں پر میونسپل کمیٹی کے عملے کی میونسپل کمیٹی کے ذرے احتمام دکانداروں کا کرایا ادا نہ کرنے والوں کے خلاف پل سکول بازار اور سکول بازار میں کاروائی دکانوں کو پیٹ کرنے کے دوران دکانداروں کا میونسپل کمیٹی کے عملے پر حملہ مار پیٹ کی گئی ہے یہ مناظر آپ کے ٹیوی سکرین پر ہیں رہیمیار خان میں میونسپل کمیٹی کے عملے نے مینسپل کمیٹی کے جرے اختبار دکانداروں سے کرایا ادا کرنے والے کے خلاف پل سکول بازار اور سکول بازار میں کاروائے کی جبکہ دکانداروں کو سیل کرنے کے دران دکانداروں نے مینسپل کمیٹی کے عملے پر حملہ کر دیا اور مار پیٹ بھی کی یہ مناظر آپ کی ٹیوی سکرین پر ہیں رحیم بیار خان سے جہاں پر مینسپل کمیٹی کے عملے پر حملہ کیا گیا ہے دکانداروں کے جانب سے نشفل کمیڈی کی عملے نے دکانوں کا قرآہ دانہ کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی تھی جس دوران دکانداروں کے جانب سے عملے پر حملہ کر دیا گیا اور مار پیٹ بھی کی گئی ہے سراما میں گورنمنٹ ہیلیمنٹری سکول سلطان قولونی کی اساتحہ پر طالبات سے جھاڑو دلوانے اور برتن دلوانے کا الزام ہے طالبات کا کہنا ہے کہ جھاڑو نہ لگانے اور برتن نہ دھونے پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاہت نامان نے پاراستانی سکول کی طالبات کو مرغہ بنا دیتی ہیں جبکہ دوسری جانب بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ تشدد اور سزاؤں پر بچیاں سکول جانے سے انکار کر رہی ہیں سناوہ میں گورنمنٹ ہیلیمنٹری سکول سلطان قولونی کی اساتحہ پر طالبات سے جھاڑو دلوانے اور برتن دلوانے کا الزام ہے اس حوالے سے بچوں کا کہنا ہے آپ کے چانئے ہیں میرا مام مہبی شہر ہمارے سکول کا نام گورنمنٹ گرڈز الیمنٹری سکول سلطان قولونی ہے ایک دن مجھے ٹیچر نے کہا کہ جھاڑو لگاؤ میں نے جھاڑو لگانے سے انکار کر دیا تو ٹیچر نے مجھے مرغہ بننے کو کہا میں نہیں بنی تو پھر ٹیچر نے میرے اوپر بہت تشدد کیا میں تین دن بخار میں مبتلا رہی میرا نام سہری شہر میں سیکس کلاس کی طالبہ ہوں میں نے فیفت میں چار سے چھتیس نمبر لیا ہے ہماری ٹیچر حسینہ بچوں سے برتن دھلواتی ہیں ان سے پودوں کے پیسے لیتی ہیں جس دن فنکشن اور سارا فرنیچر ہم سے اٹھواتی ہیں لیکن میڈم صاحبہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ ان دونوں ٹیچر سائدہ اور ٹیچر حسینہ کو میڈم کا تاؤن حاصلہ وہ کچھ بھی نہیں کہتی ہماری ہیڈمیسٹری صاحبہ ہم سے صفائی کرواتی ہیں اگر ہم نہ کریں تو وہ ہمیں دھمکیا دیتی ہیں کہ ہم آپ کو سکول سے نکال دیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم صفائی اس لئے کرواتے ہیں کہ میں جب آپ کی کلاس میں داخلی جوتیں خراب ہوتے ہیں اس حوالے سے بچوں کا کہہ گئینا ہے آپ نے ملاحظہ کیا یہ صورتحال ہے سناوہ کے گورنمنٹ الیمنٹری سکول سلطان قلو نے کی اس حاصلہ پر طالبات سے جھڑ دھلوانے اور برتل دھلوانے کا الزام ہے سکس کلاس کی طالبہ ہے تو اس کے ساتھ بہت تشدد کیا ہے ٹیچر نے ٹیچر حسینہ اور جو میڈا میں وہ دیکھتی رہی ہے کچھ بھی نہیں کہا یہ کیوں کار رہی ہو لیکن بچی روتی ہوئی گھر آئی ہے کہ یہ پپا میں سکول صبح نہیں جانا اور میں نے پوچھا کیوں ٹیچر بہت مارا ہے مجھے میوش میری بیٹی ہے سکس کلاس کی طالبہ ہے تو اس کے ساتھ بہت تشدد کیا ہے ٹیچر نے ٹیچر حسینہ اور جو میڈا میں وہ دیکھتی رہی ہے کچھ بھی نہیں کہا یہ کیوں کر رہی ہو لیکن بچی روتی ہوئی گھر آئی ہے کہتی ہے پاپا میں گھر سکول صبح نہیں جانا اور میں نے پوچھا کیوں کہ ٹیچر بہت مارا ہے مجھے میوش میری بیٹی ہے سکس کلاس کی طالبہ ہے تو اس کے ساتھ بہت تشدد کیا ہے ٹیچر نے سناوہ میں گورنمنٹ الیمنٹری سکول سلطان قولونی کی اساتح پر تائیواز سے جھاڑ دنوانے اور برتن دھلوانے کا الزام ہے طالبات کا کہنا ہے کہ جھاڑو نہ لگانے اور برتن نہ دونے پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے بات نہ ماننے پر اس تانی سکول کی طالبات کو مرغہ بنا دیتی ہیں جبکہ دوسری جانبی بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ تشدد اور سزاؤں پر بچیاں سکول جانے سے انکاری ہیں رحیم یار خان میں سرکاری جوگو پر قائم پیٹرل پامپس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر سرکاری جوگو پر قائم پیٹرل پامپس کی جگہ کی لیز کے لیے دوبارہ نیلامی کرائے جائے گی تفصیلات بیورو چیف آسن صدیق سے خان میں سرکاری جوگو پر جو پٹرول پامپس ہیں ان کا ڈیٹا کولیکٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے ایک سام مقصد یہ ہے کہ ان کی دوبارہ آکشن کرائی جائے گی سپریم کورٹ کے حکم پر یہ دوڈیٹا کولیکٹ کیا جا رہا ہے ایڈیشنل ڈیپٹری کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب سینلابر ہمارے ساتھ موجود ہیں نٹ سب کتنے جہاں پر پٹرول پامپس ہیں کیسے ڈیٹا کولیکٹ کیا جا رہا ہے پھر ان کی آکشن کب کرائی جائے گی جتنے بھی سرکاری ہمارے پاس پٹرول پامپس ہیں چاہے وہ ایم سی کے ہیں یا درمائز دوسرے اداروں کے ہیں ان کا ہم ڈیٹا اکٹھا کریں ابھی تک ڈیٹا جب کمپائل ہو جائے گا تو میں حتمی طور پر ایک فکر دے سکنا ہوں تو سپریم کورٹ کو بھی آرڈر ہے اس میں کہ آپ جتنے بھی پٹرول پامپس ہیں کو ری آکشن کیا جائے تو وہ ڈیٹا جب آئے گا تو پھر اس کو انشاءاللہ ہم ری آکشن کریں گے کیا اس کا کرائیٹریہ مقرر کیا کس طرح آپ اس کا ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں اور کس طرح میرمیٹس کیے جا رہے ہیں پھر آکشن کے حوالے سے اس کو آکشن اوپن آکشن کی جائے گی یا جو پہلے مالکان بیٹھے ہیں ان کو آفر دی جائے گی آکشن تو اوپن ہی ہوگی جیسے گورنمنٹ کی پولیسی ہے اس کے حساب سے ہی ہوگا کرائیٹریہ اس کا کچھ نہیں ہے کرائیٹریہ سمپل ہے کہ گورنمنٹ لینڈ کے اوپر جو بھی کسی ادارے کی لینڈ ہے اس کے اوپر آگر پیٹرول پامپ بنا ہوا ہے لیس پہ دیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ کتنے سالوں سے پرانی لیس کب دی گئی تھی وہ کب ایکسپائر ہوئی نہیں لیس کیوں نہیں دی گئی ہم نے اس کو صرف ویریفائی کرنا ہے ملکہ ویریفائی کیا جائے گا اور سرکاری جگہوں پر جتنے بھی پٹرول پمپس بنے ہوئے ان کا ڈیٹا کلٹ کیا جا رہا ہے اسسسنٹ کمیشنر اس کا ڈیٹا کلٹ کر رہا ہے اس کی رپورٹ ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کو بھیجیں گے پھر اس کے حوالے سے دوبارہ اوپن آکشن کی جائے گی تاکہ جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کو اس پائنٹ کو حاصل کر سکیں دوسری جانب سپریم کورٹ کی ہدایت پر پرائیور سکولز کی فیسوں کے حوالے سے فیصلے کا معاملہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کے جانب سے پرائیور سکولز مالکان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے جہاں پر سپریم کورٹ کی ہدایت پر پرائیور سکولز کی فیسوں کے حوالے سے فیصلے کا یہ معاملہ ہے جس پر محکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے پرائیور سکولز مالکان کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے ہدایات کے مطابق سپریم کورٹ کے فیسز کے حوالے سے فیصلے پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا سکولز مالکان ایک ہفتے میں مالدین سے وصول کردہ فیس دو ہزار سترہ کے مطابق ریکلکولیشن کرتے ہوئے سال دو ہزار اٹھارہ انیس کی دستویزی فیس واشر جمع کرائیں گے جبکہ ادم تعمیل کے صورت میں سیکشن نو اور سیکشن گیارہ کے تحت کارروائی کی جائے گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ہدایت پر پرائیور سکولز کی فیسوں کے حوالے سے معاملے پر محکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے پرائیور سکولز مالکان کو ہدایت نامہ چاری کر دیا گیا ہے بہابن لگر میں دو سال قبل خالص سیٹ پر زلہ کی معروف سیاسی شخصیت کو اشرو زکاة کمیٹی کا زلہ چیئرمنٹ آئیونات کر دیا گیا جنہوں نے اپنے عہدے کا چاہ سنبھال کر فرائز کی وجہ آوری شروع کر دی ہے تفصیلات قاسم شیخ سے زلہ بہابن لگر کے معروف سیاسی شخصیت اور سابق چیئرمنٹ یونین کونسل سید زفر احمد شاہ نے بطور چیئرمنٹ ڈسٹک زکاة اشرو کمیٹی جو اپنے عہدے کا چار سنبھال لیا اور چار سنبھالنے کے بعد جا ان کی کیا ترجیحات ہوں گی تو میں موجود ہوں سید زفر احمد شاہ صاحب چیئرمنٹ ڈسٹک زکاة اشرو کمیٹی میری سب سے پہلے ترجیحات ہوئی ہے کہ ہماری ایک پورے زلے کی کمیٹی بنی ہے جو جس کا نوٹفیکشن بھی وہ سیکٹری صاحب نے کرنا ہے وہ پانچ ہر تحصیل کا مہمبر ہوگا اور دو لیڈیز اس میں سات مہمبر وہ ہوگئے پانچ میرے سبیت پانچ اور سات ہم ٹوٹل سات کی ہوگی وہ پورا پینل اس کے بعد جو پچھلے سال کی پورے زلے کی کمیٹیاں پینڈنگ پڑی ہیں موزہ وائز کمیٹیاں جو موزہ کے چیئرمن ہوتے ہیں جنہوں نے غریب لوگوں میں تقسیب کرنا ہوتا ہے فنڈ ابھی وہ ہم نے شروع کر رہے ہیں وہ تقریباً نو سو کچھ بنتی ہیں ہمارے زلے کی کمیٹی تو اس میں ساری شروع سے ہر موزہ وائز اس کو چیک کرنا ہے اچھا آدمی ہو جو کوئی شیئرمن جو بنے وہ غریب لوگوں کا حق نہ مارے وہ کام کرے جو ملے اس کو زکاة یا اس کو جو شر ملے یا جو بھی بحالی ایک فنڈ ہوتا ہے ہمارا وہ ملے وہ موستے کے لوگوں میں تقسیب کریں وہ ہم ذرا چیک کر کے وہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ پوری کمیٹیا مکمل کر کے تو وہ موزہ وائز ہم ان کو کام دے دیں گے وہ اپنے موزہ میں کام شروع کر دیں یہ تھی سید زفر احمد شاہ صاحب زلہ چیرمنٹ جسٹک زکاة یہاں پر آپ کا بتائیں کہ کشمیریوں سے اظہار جکچہتی کے لیے گورنمنٹ بوائز کالیز میں سمینار کا نقاض کیا گیا ہے سمینار کا حفاظ بتا رہے ہیں آمی ٹوکر کورمنٹ فوس گریجوئیٹ کالیج مظفرگڑ میں اس ستم میں وجود ہیں آج کالیج میں کشمیریوں سے اظہار جکچہتی کے لیے ایک سمینار کا ہی نقاض کیا گیا ہے جس میں ڈپٹی کمیشنر مظفرگڑ ڈاکٹر اتشاہ منور اور وزیراعلا پنجاب کے جو مشیر ہیں عبداللہ دستی وہ بھی شریک ہیں اس کے علاوہ بڑی تعداد میں طلبہ و طالبہ شریک ہیں کشمیریوں سے اظہار جکچہتی کے لیے طلبہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آج ستر دن ہو گئے تقریباً کرفیو لگا ہوئے مقبوضہ کشمیریوں اور بھارتی پوج کیا سے ظلم و جبر یہاں پر کر رہی ہے سید امیر حسن انتظامیوں میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا امیر صاحب بتائے گا کہ یہ بیسیکلی سیمینار کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جمہ کشمیری میں جو کرفیو لگا ہوا ہے آس ستہ دن ہو گئے ہیں کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا آج ہمارے اس گریجوٹ کا کالیج میں یہ سیمینار کرانے کا مین مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں نوجوان طبقے کو پتا چلے کہ وہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہر جمعے کو ہم ریلی نکالتے تھے اور اب بھی نکال رہے ہیں اور ہمارا تن من تن جو بھی ہے کشمیریوں کے ساتھ رہے گا یہاں پر مین مقصد صرف یہی ہے کہ یہاں پر ہماری نوجوان نسل کو پتا چلے کہ بھئی کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو کس طرح حکومت پاکستان یا اقوام متحدہ اور پوری دنیا جونسا ہے دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر کمپلیکس راجنپور میں بھی کشمیریوں سے اظہار جگجہتی کے لیے تقریب کے نقاط کیا گیا ہے تفصیلات خورب شہ ساتھ سے پلکل آج راجنپور میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یگجہتی کرنے کے لیے ڈی سی آفس میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جس میں شرکہ نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یگجہتی کے لیے تقریب بھی کی ہیں اس تقریب میں جو ہے ڈیپٹی کمیشنر سمید دیگر جو سرکاری محکمے ہیں ان کے افسران بھی افسران بھی شریک تھے اس حوال سے ہم ہمارے ساتھ اس وقت یاکوب شیروانی صاحب موجود ہیں انہیں سے مزید جانتے ہیں سر جاننا چاہوں گا کہ آج کے دن کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے یہ کشمیر کے ساتھ جو ہمیں یگجہتی کے طور پر اور ریمیمبینگ ریسیشن کی طور پر یہ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو درد ہے وہ جو تکلیف ہماری مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو ہو رہی ہے وہ ہم اجاگر کرتے رہے ہیں لوگوں کو اویر کرتے رہے ہیں کچھ باتیں تو ہمارے پی ایم سب کر کے آئے ہیں اب وہ جو بات ہے اس کا تسلسل کے طور پر ہم سب لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں اسی سلسلے کی اکڑی تھی دوستوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا یہ پروگرام ہفتے میں فراہیڈے کو صبح پندرہ بیس منٹ کے لئے ہوتا ہے اور اس سلسلے کی اکڑی تھی ہم نے اس پروگرام کو شاہد بلکل ہر ہفتے یعنی ہر جمعے والے دن کشمیری بھائیوں سے اظہاری ہر جمعے کشمیر سے اظہاری جگچہتی کیا جاتا ہے بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لئے